اسلام علیکم مل جاتے ہیں جیسے کہ وائٹمین C اب اس کے یوزز اور سائیڈ فیکٹ کو ڈسکس کرنے سے پہلے گزارش ہوگی کہ چینل پہنے والے تمام دوست میرے سینل کو سبکرائب کر لیں اور ساتھی موجود گھنٹی کا ایکن کو بھی پریس کر دیں سب سے پہلا جو اس کا یوزز ہے تھائیامین ڈیفیشنسی کے اندر اس کو استعمال کر جاتا ہے ایسے لوگ جنہیں تھائیامین کی ڈیفیشنسی ہوگی ہے تھائیامین کی ڈیفیشنسی اگر ہو چکی ہے تو اس کو استعمال کروایا جاتا ہے اس کے علاوہ ایسے دوست جن کو بیری بیری کی ڈیسیز ہو چکی ہے تو وہ بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کو ڈاکٹر نے بتایا ہے کہ آپ کو بیری بیری ہے تو یہ آپ کو ملٹی وائٹیامین ضرور لکھے دیتا ہے اس کے علاوہ ایسے لوگ جن کو ڈیفیشنسی ہو چکی ہے وائٹیامین کی کسی بھی وائٹیامین کی ڈیفیشنسی ہو چکی ہے جیسے کہ بی ون بی ٹو بی سکس بی ٹویلو ان میں سے کسی کی بھی یا وائٹامین ای کی وائٹامین سی کی تو وہ بھی لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں اس کے علاوہ ایسے دوست جن کو گم ڈیسیز ہے جس کی وجہ سے کیا ہوا ہے کہ ان کے جو مسوریں ہیں وہ سوجے رہتے ہیں یا مسوروں سے خون آتا ہے تو ایسے لوگ بھی اس فارمولے کو استعمال کرتے ہیں اس کے علاوہ فولک ایسیڈ کی ریکارمنٹ کو پورا کرنے کے لیے بھی یہ ملٹی وائٹامین دیا جاتا ہے اس کے علاوہ ایسے دوست جن کو انیمیا ہو چکا ہے خون کی کمی ہو چکی ہے ان کو بھی یہ ملٹی وائٹامین دی جاتے ہیں جس سے ان کی خون کی پروڈکشن دوبارہ سے بڑھ جاتی ہے اس کے علاوہ جن کو ہائی کولسٹرول لیول ہے ان کو کم کرنے کے لیے بھی یہ میڈیسن یا آپ کہلیں کہ یہ ملٹی وائٹامین فارمولا دیا جاتا ہے اس کے علاوہ دائریا کی ٹریٹمنٹ میں بھی استعمال کیا جاتا ہے ایسے لوگ جن کو ڈائریا رہتا ہے بہت عرصے سے ڈائریا ہے لمبے عرصے سے ڈائریا ہے ان کے لیے بھی اس میڈیسن کو استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ ایسے لوگ جنہیں میموری لوس ہو چکا ہے یعنی کہ ان کی جو باتیں ہیں ان کو بہت دیر سے یاد آتی ہیں یا وہ جلدی سے بھول جاتے ہیں ان کے جو میموری ہے وہ کافی کمزور ہو چکی ہے ان کے لیے بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے اور خاص طور پر اولڈ ایج میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ سکروی کی بیماری جن کو ہو چکی ہے سکن سے ریلیٹڈ سکروی کی بیماری اس میں بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ سکن کو بیٹر بنانے کے لیے سکن کو سوفٹنس کرنے کے لیے اس کا سکن کی جو ہے وہ تیشو کو دوبارہ سے زندہ کرنے کے لیے بھی اس فارمولے کا استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ ایسے لوگ جن کو وائٹامین ای کی ڈیفیچنسی ہو چکی ہے اور وائٹامین ای کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے ان کا ایمیون سسٹم جو ہے وہ تھوڑا کمزور ہو چکا ہے تو ان لوگوں کو بھی یہ ونٹی وائٹامین فارمولا دیا جاتا ہے اس کے علاوہ ایسے لوگ جن کو مسل ویکنس ہو چکی ہے ان کے پٹھوں میں کھچاؤ رہتا ہے ان کے پٹھوں میں درد رہتا ہے ان کے پٹھوں میں طاقت نہیں رہی تو وہ لوگ بھی اس کو استعمال کرتے ہیں اس کے علاوہ وہ لوگ جن کو مسل کریمس ہوتے ہیں جسم میں بار بار یا پٹھوں کے اندر بار بار کھچاؤ آ جاتا ہے اگدم سے اور درد ہوتا ہے بہت زور سے تو ایسے لوگ بھی اس فارمولے کو استعمال کرتے ہیں جس سے ان کے پٹھوں میں طاقت آتی ہے اور کریمس کا مسلہ ختم ہو جاتا ہے ایسے لوگ جن کا سیل کافی ڈیمیج ہو چکا ہے یا ڈیمیج ہو رہے ہیں وہ بھی اس ملٹی وائٹامین فارمولے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اب اس کی بات کر لیتے ہیں سائیڈ ایفیکٹس کی تو اس کے سائیڈ ایفیکٹس بھی ہیں تھوڑے سے جو اس کو آپ کو ذہن میں رکھنا ہوگا سب سے پہلا جو سائیڈ ایفیکٹ ہے وہ ریشیز ہے آپ کی باڈی کے اوپر ریشیز بن سکتے ہیں اس کو استعمال کرنے کے بعد اس کے علاوہ الرجک ریاکشن ہو سکتے ہیں آپ کو اور ایسے لوگ جو اس سے الرجک ہیں ان کو ڈائریا کی پرابلم بھی ہو سکتی ہے سٹومک اپسٹ رہ سکتا ہے اس کو استعمال کرنے کے بعد اس کے علاوہ ہیڈک ہو سکتا ہے آپ کو سر میں درد رہ سکتا ہے اس کے علاوہ نوزیا ہو سکتا ہے یعنی کہ جی مطلی ہو جاتا ہے یا اس کے بعد آخر میں آپ کو وومٹنگ بھی ہو سکتی ہے تو یہ تھا اس کے سائیڈ ایفیکٹس اب اس کی بات کر لیتے ہیں کہ اس کی کتنی ڈوز لینی ہے اور کتنے عرصے تک لینی ہے اس کو معمولی طور پر ایک ٹیبلیٹ استعمال کی جاتی ہے اپنے کھانے کے بعد یعنی کہ آپ اپنے کھانے کے بعد ایک ٹیبلیٹ اس کی جو ہے وہ لے سکتے ہیں اور اس کو آپ دو سے تین منتھ لیں گے تو آپ کو اس کو بیٹر ریزلٹ دے گی اس کے بعد اس کا کونٹر انڈکیشن دیکھ لیتے ہیں کہ کون کون سے لوگ اس کو استعمال نہ کریں تو ایسے لوگ جو اس کے کسی بھی چیز سے الرجک ہیں اس میں استعمال ہونے والی کسی بھی چیز سے الرجک ہیں تو وہ لوگ اس کو استعمال نہ کریں تو بہتر ہوگا دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور گھنٹیک آئیکن کو بھی ضرور پریس کر دیجئے گا